بیگن تو ہر کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح سے بنائیں گے ایک دم سوکی سوکی کرسپی سی آلو بیگن کی سبجی تو سب کو پسند آنے لگے تو چلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک کرائی لیں گے اس میں تیل کو گرم کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آدھی چمچ جتنا جیرہ اور کٹے ہوئے لہسن اور میرچی پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے آلو آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس اس میں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے جس سے اس کے اوپر ایک تھوڑی سی سنائر رنگی کوٹنگ ہو جائے اگر ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائیں گے تیل پی لے گا ہے آلو پورا تو یہ میسی میسی سی ہو جائے گی پوری سبجی تو دیکھو یہ اس میں اب کوٹنگ آ چکی ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے بیگن آلو اور بیگن کو سی ایم سیپ میں کٹنا ہے جس سے یہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھی لگے اس کو بھی ڈال کر اچھی طرح سے چلا لیں گے اور پھر دھک کر دو یا پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا کہ ہمارے کہیں جل نہ جائے سبجی پھر اس کو نکال کر چلائیں گے دیکھیں گے دھک کر نکال کر چلائیں گے اور دیکھیں گے ہماری سبجی پک چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ حلدی ایک پیکٹ گولڈی مسالہ میں نے یوج کیا سبجی مسالہ اگر آپ جو بھی سبجی میں یوج کرتے ہو مسالہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر میں نے ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا نمک نمک آپ ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھنا اور اس میں میں جو بیگن کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بتانا آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اس نمک کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لئے اس کو دین مطلب لو فلیم پہ ڈھک کر پکائیں گے جس سے مسالہ بھی ہمارے تھوڑے سے پک جائیں اور اچھی طرح سے سبجی میں مل جائیں پھر دو منٹ بعد ہم ڈھک کر نکال کر دیکھیں گے اور یہ دیکھیں ہماری سبجی بلکل ریڈی ہے کھلی کھلی آلو بیگن کی سوکھی سبجی آپ اس کو یہ دیکھو آلو بھی میں نے کٹ کر کے دکھا دیا بلکل پک چکا ہے آپ اس کو روٹی پوڑی پراتھا کسی کے ساتھ بھی گرمہ گرم سرب کرو سب کو بہت اچھے لگے گا اور لوگ دو کی جگہ چار پراتھے کھا لیں گے اوکی بھائی